بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شہزاد حکیم چہداد والا موزا شاہ پروبہ تحصیل شجاہ بازلہ ملتان اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں شہزاد حکیم ویلوگ میں آج آپ لوگوں کی ملاقات ایک روحانی ہستی سے کروا رہا ہوں جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی میری سوچ بدل گئی میری قسمت بدل گئی اور ہستی کا نام ہے حضرت خاجہ نور فقیر یہاں میرے گھر کے پاس ایک دربار ہے مجھے جب بھی کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے کوئی مسئلہ پیش آیا ہے کوئی پرابلم میرے ساتھ ہوئی ہے یقین مانے میں یہاں چھپ کر کے چلایا ہوں اور دس بیس منٹ یہاں آ کر بیٹھا رہا ہوں اور آپ سوچ نہیں سکتے منٹوں سیکنٹوں میں میرا وہ مسئلہ میری وہ مشکل حل ہو گئی ہے میں اس بزرگ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہدایت دی مجھے اچھائی کا راستہ دکھایا میں ذہین تھا ایکسٹرا آرڈینیری انٹیلیجینٹ تھا ایڈوکیٹ تھا لیکن میں گمراہ تھا میں اپنے دماغ کو نیگٹیو کاموں کے طرح استعمال کرتا تھا اور میں جیت جاتا تھا اور مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی مجھ پر ایک وقت گزرا ہے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا جی ہمارا بندہ تین سو دو میں قتل کے کیس میں پھنس گیا ہے ہم نے اسے چھڑانے کیلئے بہت زور لگایا ہے لیکن وہ مرڈر کیس میں سے رہا نہیں ہو رہا تو آپ کا نام سنائے آپ اس کی کوئی امداد کریں اس کی اپیل آخری وہ صدر کے پاس اپیل چل رہی ہے تو اگر آپ اس کو رہا کروا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی ہم آپ کو انعام دیں گے بارال جی وہ شخص کون تھا مظفر گھڑ کے رہیشی تھے غلام حیدر جام موزہ لال پر یہ جام پر آدری ہے اس بندے سے قتل ہو گیا پشتاوا تھا اسے جب میری اس سے ملاقات ہوئی بارال جی اس پارٹی سے میں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کا بندہ رہا کرا دیتا ہوں کیونکہ میں ذہین تھا ایکٹیو تھا اوشار باش تھا میں نے اس مسئلے کو بہت سیریس لیا اس کی پیروی کی پنچائت بنوائی حالات بہت اچھے پیدا کر دیئے وہ بندہ میں نے رہا کروا دیا ایک اچھا کام تھا لیکن میں نے ایک قاتل کو رہا کروایا دل ہی دل میں مجھے پشمانی تھی شرمندگی تھی اس کیلئے مجھے بہت اچھا انام بھی ملا لیکن دوستو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ میں نے ایک قاتل کو چھڑا دیا اس کو تو نہیں چھڑانا چاہیے تھا بارال مجھے کافی دن سے نید نہیں آ رہی تھی ایک دن میں نے سکون کی خاطر میں نے یہاں کا سفر کیا میں اس دربار میں چلا آیا پیر حضرت خاجہ نور فقیر کے پاس تو میں یہاں کر بیٹھ گیا کہ میں جتنا ذہین ہوں یہ غلط کاموں کی طرح میرا دماغ چلا جاتا ہے وہاں میں جیت جاتا ہوں تو میرے لئے کوئی ایسا سبب اللہ تعالیٰ پیدا کرے کہ میں اچھے کام کروں اور اچھائی کا راستہ چونوں یہاں سے جب میں گھر پہنچا تو رات کوئی بزرگ میرے خواب میں ہے اور مجھے انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھا کرو میرے چار پائی کو ٹھوکر لگی میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ بزرگ کون تھے تصور سا تھا بہرحال میرے ذہن میں بات آگئی محسوس ہے میرے اپنے ابا جی کے پاس جا کر بیٹھ گیا ابا جی نے مجھے ایک نسخہ بتایا وہ تھا بانچپن کے لیے بے اولادی کے لیے جن لوگوں کے ہاں بچے نہیں پیدا ہوتے ایک نسخہ تھا بے اولادی کے لیے ایک تھا اولاد نرینہ کے لیے جن کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہوتا لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں کوئی ایک اٹھراگی بھی مواری ہوتی ہے اس کی وجہ سے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو میرے والد صاحب نے یہ دونوں اس کے مجھے بتایا اس کے دعویٰ تو ویسے تو میرے والد صاحب حکیم ہے میں بھی کالیفیٹ حکیم تھا لیکن میں نے اپنی صندوق کو ایک طرف رکھا ہوا تھا مطب پر ٹائم نہیں دیتا تھا دمائیاں نہیں بناتا تھا سیریس نہیں لیتا تھا تو جناب وہ ابا جی کے پاس بیٹھنا اس وزرگ کا وہاں بھیجنا وہ میرے لیے یوں کار کر ثابت ہوا کہ میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی میں اس سے بیٹھے بیٹھے باپ بیٹا نے بنائی بے اولادی کے حوالے سے اسگند ناغوری والی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو وہ اتنی وائرل ہوئی اور اتنی ورڈ سے مجھے فون آئے کہ میں ایک ہی دن میں زیرو سے ہیرو ہو گیا اور آج مجھے آل ورڈ سے فون آتے ہیں لوگ میرے پاس آ رہے ہیں میرے پاس حجوم لگا ہوا ہے اور لوگوں کو شفاہ ہو رہی ہے اور بیس سال تیس سال پچاس سال سے جو بے اولاد لوگ تھے ان کے ہاں پریگرنسی پولٹیو آ گئی ہے کافی لوگ آتے ہیں انام دے کر چلے جاتے ہیں کل بھی ایک بندہ آیا ہے دو لاکھ ربے پھینکے چلا گیا ہے کہ ہزاروں سالوں سے ہم یہ بڑی مشکل میں تھے ہمارے تین بھائی تھے تینوں کی اولاد نہیں تھی اور میرے ہاں آپ اولاد کے چانس ہو گئے ہیں تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں یہ اس بزرگ کی وجہ سے ہوں آپ لوگوں کا بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو تو اس دربار پر چلے آنا ہے میرے گھر کے پاس ہی یہ دربار ہے نام ہے حضرت پیر حضرت خاجہ نور فقیر کی دربار بیسٹ اپ لکھ شہزاد حکین شجاباد 0300 7323 082